سیلا پانچائت کے پناسا علاقے میں مائننگ بلاگ نمبر ساتھ میں ایک پانچ برشیے بچے کے ڈوبنے سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے جس کے بعد اسے جلا ہسپتال ریاسی لے کر جائے گیا یہاں اسے مریت لائے گوشت کیا گیا ہے اور اب پری جنوں اور ان لوگوں دوبارہ ریاسی کے بارہ دری چوک میں پردرشن کیا جا رہا ہے سڑک کو بند کر دیا گیا ہے ان کی ماں اس طرح میں آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ان کا رو رو کر برا حال ہے تمام لوگ یہ یہاں پر ان کی اس موت پر جمع ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مائننگ بلاگ والے ہیں انہوں نے نیموں کو تاک پر رکھ کر وہاں پر مائننگ میٹیریل جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے بڑے بڑے گڑے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں جس کارن یہ موت ہوئی ہے انجی ندی میں جو مائننگ بلاگ نمبر ساتھ ہے وہاں پر نیموں کو تاک پر رکھ کر یہ مائننگ میٹیریل نکالا جا رہا ہے بڑے بڑے گھٹے کیے گے ہیں جس کارن یہ موت ہوئے ہیں جو بری جنے دوارے لیا ہے کہ کے ناہتم دے موڑے دا اور کے کرنے کے دا ادھر پورا سنو مولویندر سنگھنا کھلا ہے بچے دو اور بی بچے دو اور بی بچے ہے ہاں دبڑی ہے ہاں دبڑی ہے اتھر دبڑی ہے ہاں دبڑی ہے انجی بول انجی آہ کنے سال دا بچے پنچ سال دا پنچ سال دا کلپ بچے دو بیا پی موسیقی 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 یہ رکھنے تعلیلہ یہ رکھنے بچے بچے بار بھی جانے کے اندر بچے نہیں رکھو دینے بچے بچے داروں نے بچے رکھ سکتے ہیں یہ جنہ آج تو باد ادھر کا ڈینی آنے چاہیے دیا جس بھی نہیں آنے چاہیے دیمور یاسی یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ماں کی کیا حالت ہے اور لگتار یہ خبریں ہم بھی کر رہے تھے کہ نیموں کو تاک بر رکھ کر یاسی جلے میں مائننگ کی جاتی ہے لیکن کسی طرح کی کوئی بڑی کاروائی ان کے خلاف نہیں کی جاتی ہے شرم کی بات ہے پانچ برشیے بچے کی آج انجی ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے اور جو آروپ لگ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں کہ جو مائننگ مٹیریل نکالا گیا ہے اس کے لیے بڑے بڑے گڑے کیے گیا ہے جس کارن یہ موت ہوئی ہے اب کیا پرشاسن کیا مائننگ ڈپارٹمنٹ اس موت کی جمعباری لے گا یہ بڑا سوال ہے اور جو پردشن کاری ہیں یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور فیوچر میں ایسا نہ ہو اس کے لیے تمام انتظام کیا جائیں ماں کی کیا حالت ہے آپ دے سکتے ہیں اور تمام پریجن جو ہیں اور آس پاس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس سمیں پردشن کر رہے ہیں ریاسی کے باردری چوک کو جام کیا گیا ہے اور کسی بھی باہن کو یہاں سے نہیں گزرنے دیا جا رہا ہے اور ستیتی بہت جو تناپورن یہاں پر لگ رہی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آکروشید ہیں گسے میں ہیں اور گسہ اس بات کو لے کر ہے کہ پانچ برش یہ بچے کی انجی نادی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے تو اس کے لگ دے بچے میں میرا ماں سو رہا ہے جا گتے ہویا آپ پاپ آیا رہا ماں سو رہا ہے آپ خوابھار میں س líp وڑی اور گینی کو پہنچوں اس پدس پاپ گیا ہے اس کے لگتے ہیں تو پیار ڈاوڑا موسیقا 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 ہیں لیکن ان کو درگنار کر کے ان کو درگنار کر کے یہاں پہ بری حالت کر دی گئی ہے ایک ایک ملبے کے ڈیر لگا دی گئے ہیں اور دیسی آفیس کے باہر جو نیچے جو بلاغ نمبر تین ہے دو ہفتے تین ہفتے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بھی چلایا دیسی آفیس کے نیچے ان کی نا کے نیچے بھی لیگل مائننگ اور فوٹیج میں وہ دکھ رہا تاکہ مشین کتنی نیچے تھا بہاں پر بھی لوگ چلا رہے ہیں بہاں پر بھی لوگ چلا رہے ہیں لیکن یہاں پہ جو آج ان کے ساتھ بیتی ہے تو یہ دکھ جو ہے وہ گربالے بیان کر سکتے ہیں پرشاسن نہیں سمجھ سکتا پرشاسن ڈی سی میڈم سے ابھی کسی یہاں پہ ایک اشکاس کی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچہ لینے کیا گیا تھا وہاں پہ ارے یہ ہمارے آنے جانے کے راستے ہیں ہم لوگ دن میں دس دس بار اس راستے کو کرنا پڑتا ہے اور جس طریقے سے کھڑے نکالے گئے ہیں تو کھڑے اگر ایک ابھی جو پولیس والے نے ناپا ہے وہ ساڑھے پانچ فٹ کا گہرہ کھڑا کر دیا گیا تھا اور اس سے بھی زیادہ زیادہ کہیں کہیں جگہ پہ تو بیس بیس فٹ کے کھڑے ہیں تو کیسے کوئی نپٹارہ ہوگا کیسے ان چیزوں سے ہمیں نیات ملے گا جب ایڈمیسٹیشن سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر کوئی کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں ایک ہی دیا جاتا ہے کہ ڈی ایم او ایک ہے اور اس کے پاس دو کرمچاری ہے اور بلاک ہمارے پاس پچاس ہے جب آپ اتنا ریونیو ایک بلاک پر ہی کاروائی کر کے دکھائے نا ایک مثال قائم کرے نہ وہ جس جس طریقے سے میں انچی سے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے تو اتنا سارا کا تام جام رچہ کیوں آپ نے اب مت کھولیے بلاک کو اگر آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے تو ہم لوگ سڑکوں پر اس بجا سے آنا پڑتا ہے کیونکہ جب ایڈمیسٹیشن کی فیلیر ہوتی ہے جب ایڈمیسٹیشن اپنی نلائی کی ثابت کرتی ہے تو ہم لوگوں کا روڈ پر آنا پڑتا ہے آج اس بچے کے ماں باپ کا حال دیکھئے بلو بلو کار تین گھنٹے سے وہ ان کا وہ حال ہے لیکن ایڈمیسٹیشن کا کوئی ایک بھی نمائندہ یہاں پہ ان کی آواز سننے کے لیے نہیں آیا ابھی جو لڑکے کی ہم نے پتا کیا ہسپیٹل میں اس لڑکے کا پوسٹ مارٹم تک نہیں کیا جا رہا ہے وہ اس بجا سے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ کاز اب ڈیتھ پتا چلتا ہے وہاں سے کہ ڈیتھ کا کاز کیا رہا ہے ڈیتھ کی بجا کیا رہی ہے اس بجا سے اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا رہا ہے ابھی تک وہاں پہ پولیس کی کوئی ٹیم ہسپیٹل نہیں پہنچی ہے تو یہ سرسر ایڈمیسٹیشن جو ہے مسئلے کو دبانا چاہتی ہے ان لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ انیائی کر رہی ہے ایڈمیسٹیشن یہ تو آپ موکے پر موکے یہاں پہ یہ گٹنا ہوئی ہے وہاں پر گئے تھے آپ کیا مریت پایا گیا تھا یا پھر ہسپتال میں جب لے کر دیکھیں جیسے ہمیں فون آیا ہم ترونت موکے پہ پہنچے لیکن وہاں پہ ہم نے بھی لگتے ہوئے لوگ دیکھیں وہاں سے لڑکے کی جو بوڈی تھی اس کو ہسپیٹل لیا گیا تھا لیکن یہاں ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو وہاں پہ مریت گوشید جو ہے اس کو مریت گوشید کر دیا گیا تھا تو وہ گلتی جو ہے وہ ماننی ایڈمیسٹیشن کو اٹھانی پڑے گی کہیں نہ کہیں اس پریبار کے ساتھ نیائی کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اس ایڈمیسٹیشن کو اب کیا مانگ کیا ہے پریبار کی طرف سے پوسٹ مارٹم جلدی کیا جائے اور کیا مانگ ہے اس مسئلے کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ دب جائے اور گو ایڈمیسٹیشن کی جو ہے وہ جمہداری نہ بنے کیونکہ ایڈمیسٹیشن کو یہ بات پتا ہے کہ سیلا پنچائد میں بلاگ نمبر سیبن میں جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ سارا سار گیر کانونی ہے اور تحصیلدار صاحب نے آج بھی ایک ویڈیو بنا کر ڈی سی میڈم کے ٹیبل پہ رکھا ہے اگر ڈی سی میڈم کے پاس ٹائم نہیں ہے درشے کو دیکھنے کا یا خود بزر کرنے کا تو ان کو اچھیا کرسی پہ بیٹھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے تو ادھیکاریوں کا کیا کام ہے بڑے بڑے پدوں پر جو ادھیکاری بیٹھے ان کا کیا کارے ہیں اس طرح سے یہاں پر گورک دندے چل رہے ہیں اس طرح سے illegal کام جو ہے لگا تار ہو رہے ہیں اور ہم بھی دکھا رہے ہیں ان کی knowledge میں ہے پرشاستن کی لیکن اس کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی بڑی کاروائی جو ہے نہیں کی جاتی کسی طرح کی کوئی مثال یوگی کاروائی نہیں کی جاتی پھر ہوتا کیا ہے پھر اس طرح عام لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں اور پانچ سال کے بچے کو اپنی جان جو ہے اور جو شردالوں ہیں وہ بھی لگاتار پریشان ہو رہے ہیں اور دیپک جی نے بھی کہا ہے ایڈوکیٹ دیپک جی نے کی پرشاستن کے لوگ ابھی تک کوئی ادھیکاری بڑا ادھیکاری یہاں پہنچا یا کوئی بھی یہاں پہ کوئی چھوٹا ادھیکاری بھی نہیں پہنچا کوئی پٹباری تک نہیں آئے ابھی پٹباری یا کوئی ایک پولیس کا نمائندہ نہیں یہاں پہ آیا ہے ان لوگوں کی بات پوچھنے کے لیے اگر یہاں پہ اگر کوئی حادثہ بیسہ پیش آ جائے گا اس دوسرے حادثے کی جمعباری کو اٹھائے گا تو ادھمپور میں بھی بلکل ہوا تھا بلکل ہوا تھا اور اگر ایسا یہاں پہ ہو جائے تو کون جی میں باری اٹھائے گا ان لوگوں کی جو کوئی ممبئی سے ہے تو کوئی یوپی سے آیا ہوا ہے ہمیں مجبور ہیں یہ لوگ آدمیسیشن کو بتانے کے لیے یہاں پہ یہ پردرشن کرنا پڑ رہا ہے برنا کسی کی موت پہ جشن بنانے کا کسی کو کوئی سنتوشری نہیں ملتی لیکن ہمیں مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے جی بیڈی سی چیئر پرسن ڈیاسی وہ بھی موجود ہیں پربین بیگم جی کیا کہیں گے آپ موقع پہ کیا گئے تھے اور کیا مانگ ہے آپ پریبار والوں شکریہ انچی جی دیکھیں جیسے ہی آج مجھے کوئی چار بجے کے قریب میں ایسا جایا کہ جہاں ایک بچہ ڈوب گیا پانی میں تو میں اسی سمیں گھر سے نکلی وہاں پہنچی جا کے وہاں کا میں نے بورا دریشت دیکھا کہ وہاں سے وہاں جو ماسوم بچے کے پیرنٹس ہیں ان کا کیا حال ہوا رہا تھا رو چلا رہے تھے اور میں نے جا کے پانی بھی دیکھا کہ کتنا گہرہ پانی اور کتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں جی آپ خود جانتے ہیں اور ایڈمیسٹریشن بھی جانتے ہیں کہ آئے دن میں جے ایشو میں اٹھاتی رہتی ہوں آپ کو بتائیں میں نے رات کو جا کے بھی گاڑیوں گاڑیوں پکڑی ہیں اللیگل مائننگ کرتے ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں ہمارے چلانے کا فائدہ ہوا کہ ہم چلا چلا کے سناتیاں کی جہاں گلت مائننگ کر رہے ہیں کیونکہ اتنے کھٹا کیا تھا کہ بچہ ڈوبتے ہی مر گیا وہ تو شنیوار کو ڈی سی میڈم نے بلوگ دی وز رکھا تھا پنچائی سیلا میں ہمارا فرسٹ ایشو جہی تھا مائننگ ہو رہی ہے بلکل اٹھایا تھا ہمارے ساتھ ہمارے جو زبان کے سرپنچ تھے پوری پنچائید بیٹھی تھی میڈم نے بولا کہ وہ کھڑے بھر دو دیکھئے آج کیا حادثہ ہوا ہے اس ماسوم بچے کی جان چلے گی آج ان کے ماں باپ کا حال دیکھو کیا ہو رہا ہے میں آپ میں آپ کو جے بتانا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے مادن سے جے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اگر یہ حال اس بلاک نمبر ساون میں رہا تو ہم ادھر مائننگ بلکل نہیں ہونے دیں گے میں آشفاسن دیتی ہوں آپ کو بلکل مائننگ نہیں ہونے دیں گے چلیے ڈی ایس پی ریاسی اور تشیلدار ریاسی جو ہیں وہ بھی اب موقع پر پہنچ گیا ہیں وہ تصویریں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے مائننگ دین گیاں مائننگ دین گیاں تو تحصیل دار ریاسی ڈی ایس پی ریاسی یا سچو ریاسی جو ہیں وہ موکے پر پہنچے ہیں اور اب لوگوں سے باتچیت کی جائے گی اور جو کچھ باتچیت ہوگی وہ بھی آپ کو کنانے کی کوشش کریں گے تو رو رو کر برا حال ہے جو پریوار والے ہیں پریوار کے صدق سے جو ہیں اور رشتدار جو ہیں اور جو لوگ ہیں وہ اس سمیں باردری چوک میں پردرشن کیا جا رہا ہے اور روڈ کو بلوک کیا گیا ہے چوک کو بلوک کیا گیا ہے شردالو جو شپکوڑی جانے والے ہیں وہ بھی یہاں پر فسے ہوئے ہیں اور ادیکاری کوئی کچھ دیر پہلے تک کوئی بھی نہیں پہنچا تھا لیکن اب تحصیل دار ریاسی جو ہیں وہ موکے پر پہنچے اور ڈی ایس پی ریاسی جو ہیں وہ بھی مو موکے پر پہنچے ہیں لوگوں کا صاف طور پر یہ آروپ ہے کی مائننگ مٹیریل جو نکالا جاتا ہے وہ نیموں کو تاک پر رکھ کر نکالا جاتا ہے اور کسی طرح کی کوئی بڑی کاربائی ان کے خلاف نہیں کی جاتی ہے جس سے مائننگ بلوک والوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں اور جس کارن یہ موت ہوئی ہے کیونکہ بڑا گڑھا نکالا گیا تھا اور اسی میں ڈوب کر پانچ سال کے قریب پانچ سال کے بچے کی موت ہو جاتی ہے ایک بہت ہی دکھت جو خور تھی وہ پناسہ ا ایریا میں آپ کو بتا دیں جو انجی نادی ہے وہاں پر جو پناسہ ایریا ہے وہاں کی یہ پوری گھٹنا ہے ایریا میں آپ کو بتایا جا رہا ہے جیسے ہی اس پوری کا پاؤں فضلہ وہ باپس اس پوری میں سے باہر نہیں نکل سکا اور وہ جب اس کو نکالا گیا تو وہ پانی میں تہار چکا تھا تو بہت ہی دکھت ہے کہ جب ہم نے ایڈمیسٹریشن کو اسی سے بار بار ٹائم ٹو ٹائم ہمارے سرپنچیز ہمارے پنچیز نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا ابھی سیچنٹے کو ہمارے پنچائت میں بلاک بھی بس کیا گیا جس میں تمام ڈکسٹری کے افسران موجود تھے ہمارے ڈی سی میڈم بھی موجود تھے ان کو بھی ہم نے بڑے اونچے سوروں میں ہم نے بھی یہ بتایا کہ کاروائی کریے کیونکہ مائننگ مافیا جو ہے وہ بڑے سکریہ ہے وہ جس طریقے سے دھگیاں دی جاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں دکھت ہے اور وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس پراؤلم سے ان لوگوں کو کیسے شڑایا جائے لیکن بہت ہی دکھت ہے کہ کاروائی نہیں کی گئی اس کے بعد بھی دو دن میں اگر کوئی کاروائی ہونی چاہیے جس طریقے سے لوگوں نے جور شور سے مسئلے کو اٹھایا تھا وہ کاروائی ہونی چاہیے تھی ایڈمیسٹریشن کی طرح سے کوئی کاروائی نہیں جس پنچائت میں یہ گٹنا جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس کے سرپنچ جو ہے ربی جی وہ ہمارے ساتھ ہیں ربی جی کیا پورا گٹنا گرم تھا اور اب پریبار والوں کی کیا مانگیا ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا آشواسن پرشاسن سے ملے گا جس کے بعد یہ سڑک کو کھولے نہیں ابھی تو بیٹھے ہیں لوگ ابھی ان کو کیا پوچھ سکتے ہیں ان کو بڑا گہرہ دکھ پہنچا ہوا ہے تو اب ان سے بات کر کے تو جب پرشاسن کا کوئی عدی کاری آتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں تسلدار ریاسی آئے ہیں ڈی ایس پی ریاسی آئے ہیں کیا باتچیت کی جائے گی نہیں ابھی کی جائے گی ابھی ہوئی نہیں ہے ابھی ابھی پہنچے ہیں سر تسلدار ساہب پہنچے ہیں ڈی ایس پی ساہب پہنچے گے اور وہ بھی یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو نیموں کو تاک پر رکھ کر جس طرح سے مائننگ کی جا رہی تھی بڑے گڑے کیا جا رہے تھے اس کارن یہ گٹنا جو ہے وہ پیش آئی ہے سر پنچے ہیں آپ کیا سر پنچے ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے کئی بار کبر کیا ہے آپ نے رات کو بھی کبر کیا ہے سب ہی نے بولا ہے جو لیگل طریقے سے مائننگ کرو لیکن جو انہوں نے اگر زیادہ کوئی کھڑے نکالے ہوئے تو ان کا گورنمنٹ نے اگر تینڈر دیا ہوئے تو تب ہی یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے ہماری پنچائیت کا کوئی اس میں ہو نہیں ہے اپنے دیکھا ہوگا میرے پنچے ہیں ہے کہ گھڑے زیادہ گھرے نکالے جا رہے ہیں تو جنہوں نے ملت دیا ہوئے انہوں نے دیکھنا ہے دیکھو ہم کتنی بار بول چکے ہیں کار بھائی نہیں ہو رہی آپ یہ کہہ نہیں کار بھائی دیکھو بہت جو جنہوں نے تینڈر بڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے دیکھنا ہے ہم تو کئی بار بتاتے رہتے ہیں پرشاستان کار بھائی نہیں کر رہا ٹینڈر بڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ نیموں کو تاک پر رکھ دیا جائے قانون کی ابھیل نہ کی جائے دجی اڑھائی جائیں پرشاستان کو جو کار بھائی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہا ہوں پرشاستان جو انہوں نے ان کو کوئی ڈاٹا دیا ہوگا بھئی آپ نے اتنے میٹر اٹھانا ہے تو وہ انہوں نے دیکھنا آکے بھئی اگر کتنا ڈی ایم ہو سارا ہیں جن کا جے مائننگ گا وہ ہی دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے تو کچھ اور لوگوں سے بھی باتجیت کرنے کی کوشش کریں گے دیکھ سکتے ہیں ماں کی کیا حالت ہے اور یہ پریوار کے صدت سے ہے کس طرح سے رو رہے ہیں بکھلا رہے ہیں تو چلیے اس لائیو ویڈیو کو یہیں پر بند کر رہے ہیں جو کچھ اس معاملے میں اوہر ادھیک اپ ڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کیمرے کے پیچھے ہیں دیفت راج پوتھ مجھے دیجئے انومتی مجھے دیفت راج پہنچانے کی کوشش کریں گے